موسیقی امامزاد طاہیر کے بارے میں بیانی ہوتا ہے چوتھی امام کے بیٹے اور ان کی قبر ان کے دفن کے کئی سو سال کے بعد بھی ایک مرتبہ جب اس کو نفش کیا گیا تھا یا تعمیرات ہو رہی تھی نفش ہوئی تھی تو آپ کے قبر بلکل صحیح و سالم تھے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس رکچر اس حرم کا یہ خوبصورت حرم ہے یہ ایران کی کاشکاری اور ایران کی آئینہ کاری بھی تقریباً ہر حرم میں ایسے آئینہ کاری یہاں مل جاتی ہے پردان جی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ دیکھئے ادھر آگے بڑھ کے مرتبہ متحر ہے امام زادہ طاہر ابن امام زین العابدین علیہ السلام یہ آپ کے قبر ہے ذریعہ متحر آپ حضرت اس کی زیارت کریں اور دعا کریں کہ سب کو آنا نصیب ہو پروردگار ہمیں ان کے راہ پر چلنے کی توفیق ابتدار محمد و السلام علیکم و رحمت اللہ اعوذ باللہ امن الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جس مقام پر ہیں یہ شاہ عبدالعظیم ہے حسنی کا مرقہ متحر ہے آپ امام حسن علیہ السلام کے نسل سے چار واسنوں سے آپ کا شجرہ وہاں تک پہنچتا ہے آپ متوقع کے زمانے میں تھے آٹھویں نمی اور دسویں امام کے زمانے کو آپ نے در کیا ہے اور بادشاہ چونکہ ابباسی بادشاہ اس زمانے میں سعداد اور خاص طور سے اہل بیت کے بالکل نزدیک جو افراد تھے ان کے اوپر سختیاں کرتے تھے اس لیے آپ تقیئے کے عالم میں وہاں سے چلتے ہوئے یہاں شہر رئے آگئے وہی شہر رئے جو مشہور شہر رئے ہے جس کے لیے عمر سعد نے اپنی حاقبت خراب کر لی یہاں آپ خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور اس کے بعد آپ کا جب انتقال ہوا تو امام حادی نے بعض روایتوں میں اشارتن بعد میں آیا کہ خواب میں کسی کیا اور ان کو بتایا فلا باغ میں عبدالجبار کے باغ میں ایک عظیم ذات دفن ہوگی اور آپ یہ وہاں شہر عبدالعظیم دفن ہوگئے تھے آپ اپنی زندگی میں بھی آپ نے اپنا عقیدہ جا کے عرض اور پیش کیا تھا امام حادی کے سامنے میرا یہ عقیدہ ہے اور امام نے اس پہ تعیید اور محل لگائی تھی کہ ہاں تمہارا عقیدہ بلکل صحیح ہے اور یہ بتایا تھا کہ دیکھو کبھی اپنی زندگی میں جو بھی عقیدہ تمہارا ہے جو مانتے ہو کسی پڑھے لکے کے سامنے جا کے بتاؤ تو تاکہ معلوم ہو کہ کس عقیدے پر رہ رہے ہو آپ کی زیارت کے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ زیارت میں آپ کی امام حسین جیسا ثواب ہے کیونکہ اس زمانے میں سختیاں جہاں جتنا ہوتی تھیں کہ لوگ نہ جائیں ویسے ہی معصومین اسے اور زیادہ بڑھاوا دیتے تھے کہ وہاں جاؤ تاکہ ان کی عظمت آشکار ہو یہ آپ حضرت زریع کی زیارت کرنے حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی یہ ان کی زریع یہیں پر ایک اور مرقد ہے وہ امام زادہ حمزہ ابن امام قاظم علیہ السلام کا جناب حمزہ ابن امام موسیل قاظم علیہ السلام کا یہ حرم ہے امام حمزہ حضرت حمزہ ابن موسیل قاظم علیہ السلام کا یہ حرم ہے کہ آپ حضرت اس کی زیارت فرمالیں بعض روایتوں میں ہے کہ یہ شہر رہے کو اختیار ہی اس لیے کیا تھا جناب شاہ عبدالعظیم میں یہاں پہ جناب حمزہ دفنا تھے ساتھ میں امام کے بیٹے ہیں اور ساتھ میں امام کے اولاد تقریبا اور اس علاقے میں جگہ جگہ متخون ان پہ سختیاں ہوں وہ ہر جگہ گئے اس کے آگے ایک اور قبر ہے امام زیادہ تاہیر کی چوتھے امام کے بیٹے امام اعوذ باللہ امام الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم و آلہ طیبین و آلہ طاہرین ہم لوگ ابھی جس طرح پر ہیں یہ شہر نیشہ پور شہر نیشہ پور میں بی بی شتیتہ کا حرم مقبرا بی بی شتیتہ جو زمان امام موسیق عاظم علیہ السلام میں تھی جیسا کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے رکومات شریعہ کو کلک کر کہ امام کے پاس آج بھی بھیجا جاتا ہے نائبی امام مراجعہ کے پاس اس زمانے میں جو بھی امام موجود تھے امام کے پاس بھیجا جاتا تھا نیشہ پور اس سے کچھ لوگ پیسے کلک کر کے جا رہے تھے کہ جائیں گے اور معلوم کریں گے کہ چھٹے امام کے بعد ساتھ میں امام کون ہے اور پھر ان سے سوالات بھی کریں گے اور رکومات شریعہ بھی حوالے کیے جائیں گے ان لوگوں نے پچہ ہزار درہم تیس ہزار دینار اور ہزاروں کپڑے اکھٹا کیے اور لے کے چلنے لگے تو یہ بی بی پہنچیں اور کہا کہ یہ میرا ایک درہم لے لیجئے ایک چھوٹا سا جو اتحاقہ لے لیجئے اور ایک کپڑا لے لیجئے یہ اس کے چار درہم قیمت ہے انہوں نے کہا کہ یہ کروڑوں روپے ہمارے پاس ہیں یہ تمہارے ایک درہم کی کیا ویلیو ہے انہوں نے کہا نہیں اب میرے پاس یہی ہے آپ لے جائیے جب یہ لوگ لے کے گئے وہاں امام کاظم نے ان کے سوالات کے جوابات پہلے ہی تیار کر رکھے تھے پیسوں کو نہیں دیکھتے اور پھر چالیس درہم دیا کا جاکی اسے بی بی شتیتہ کو دے دینا اور کہنا کہ یہ کفن جو میں دے رہا ہوں اسے پہن لیں گی انیس دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا جب انتقال ہوگا تو اس کفن کو وسیعت کا دینا وہ لوگ پہنا دیں گے اور میں تمہارے اس لوگ کفن کے لیے آؤں گا امام قاظم علیہ السلام معجزہ کر کے یہاں شہرین شہفور میں اس مقام پر آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے ان بی بی کو دفن کیا ان پر نماز پڑھی تھی یہ وہ بعض عظمت بی بی ہیں جنہوں نے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ امام کی بارگاہ میں وہ پیسے بھیجیتے پروردگار ہمیں بھی ویسا مخلص قرار دے دے والسلام علیکم ورحمت اللہ عوض باللہ امن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرین شہفور میں یہ بارگاہ منظوب ہے جناب محمد محروق ابن زید ابن امام سجاد علیہ السلام سے اور ایک امام زیادہ ابراہیم ابن امام موسیع قاظم علیہ السلام دو افراد یہاں پر دفن ہیں یہاں پر امام رضا نے بھی آکے ان لوگ کی زیارت کی ہے امام زیادہ محروق جناب زید کے بیٹے تھے انہوں نے ظالم کے خلاف قیام کیا اور نتیجے میں شہادت ہوئی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو جلا دیا گیا اور یہاں ان کی راگ دفن ہے سب سے پہلے یہ امام زیادہ ابراہیم ہے امام قاظم علیہ السلام کے فرزند امام رضا نے آکے ان کی زیارت کی ہے یعنی برادر امام رضا علیہ السلام ادھر آنے کے بعد اندر اس طرف امام زیادہ محروق ہیں اس طرف یہاں پر دیکھیں یہ امام زیادہ محروق ہیں محروق یعنی جنہیں جلا دیا گیا محمد محروق نام تھا محمد نام تھا محروق یعنی جو جلا دیا گئے تھے ان کی زیارت ہے اور یہ ہے جناب زید کے بیٹے امام زیادہ محروق آپ کے قبر مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہ امام رضا علیہ السلام کی ایک نشانی ہے شہر زبرخان نیشہ پور سے چوبیس کلومیٹر دور یہ وہ علاقہ ہے جہاں جب امام رضا علیہ السلام معمون کے بلانے پر مر جاتے ہوئے رکے تھے اور یہی آس پاس وہ جگہ تھی جہاں چار ہزار اہل قلم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مولا ابھی تک ہم حدیث معانان سن رہے ہیں کسی نہ کسی سے واسطے کے ذریعے فلا نے کہا امام نے کہا فلا نے کہا امام نے کہا آج آپ ڈائریکٹ ہیں ماں آپ سے ڈائریکٹ حدیث سننا چاہتی تو امام نے پردے کو ہٹایا اور کہا جو حدیث ارشاد فرمائی میں نے اپنے بابا سے امام قاظم سے انہوں نے بابا امام صادق اور ایسے ہی امام علی اور امام علی نے رسول سے سنا رسول نے کہا مجھ سے جبرائیل نے کہا اللہ فرماتا ہے کلمت اللہ الہی اللہ حسنی فمن دخلہ حسنی آمین آمین عذاب اللہ الہی اللہ ایسا کلمہ ہے جو میرا قلعہ ہے جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا سارے اہل قلم نے حدیث کو نوٹ کر لیا سب مطمئن ہو گئے اسلام کے سارے فرقے کے لوگ موجود تھے انہوں نے سوچا یہ کہ ہم سب نجات پا گئے اس لئے کہ لا الہ الا اللہ تو سب ہی کہتے ہیں نجات سب کو مل جانے والے لیکن امام ذرا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے بعد پھر پردہ ہٹایا اور سواری کے پردے کو ہٹایا کہا ولیکن بھی شرط ہے و شروط ہے ایسے ہی جنت نہیں ملے گی بلکہ اس کی بھی شرطیں ہیں وانا ہمیں شروط ہے اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ میں یعنی علی ابن مصر رضا ہوں یعنی امامت کے بغیر یہ لا الہ الا اللہ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے پھر امام اس جگہ پہ آئے وضو کرنا چاہا تو پانی نہیں تھا امام نے یہاں پہ ایک چشمہ جاری کیا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے وہ چشمہ موجود تھا بھی تارہ لگا دیا گیا اور پائپ لائن کے ذریعے سے پیچھے پانی کی سپلائی ہوتی ہے چشمہ حضرت جو لکھا ہوا یہ نیچے وہ چشمہ موجود ہے جس سے برابر پانی بہر آئے امام نے نماز پڑھی اور اس کے بعد امام امام نے وضو کیا اس کے بعد امام نے نماز پڑھنی چاہی جب امام نے نماز پڑھنے کے لیے مسلح کا انتخاب کیوں وہاں کھڑے ہو گئے تو جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو گئے تو وہاں کہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کے نشان بن گیا اور وہ نشان یہاں اندر اس جگہ پر موجود ہے جسے قدمگاہ امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے بھی ہم لوگ چل رہے ہیں اندر وہ نشان آپ کو دکھاتے ہیں جو با عنوان نشان قدم امام رضا علیہ السلام مشہور ہے جو اس عنوان سے مشہور ہے ابھی یہاں بھیر ہے ابھی یہاں بھیر ہے آنکھ اس نے اسلام کو دکھا رہے ہیں یہاں بھیر ہے سامنے 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 اگر چادموں سفاگ ان حرام بھی شرع انجام پدھمیں کیمام رضا علیہ السلام کیسے اس میں لیسے چلا ضرم اے فزش تو مجھے کر برھالے چلو اے فزش تو مجھے کر برھالے چلو موسیقی